موسیقی Welcome to the third opinion خواتین و حضرات آج کے اس شو میں ہم جن موضوعات پہ بات کر رہے ہیں وہ بڑے ہی tragic بھی ہیں اور ایک عوالے سے historical بھی ہیں موضوعات کیا ہیں ایک ہی موضوع ہے اور موضوع آج کا یہ ہے کہ آج پاکستان کے سپریم کورٹ نے پاکستان کے ایکس military journal retired journal پرویز مشرف جو کہ پاکستان کے head of the state بھی رہ چکے ہیں کو غداری کے مقدمے میں سزا سنائی ہے یہ ایک ایسی خبر ہے جو اس وقت پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں جہاں کئی بھی عرب دنیا میں یا related جو علاقے ہیں اس میں ڈسکیس ہو رہی ہے اس خبر کی اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت ہے اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ اس پہ بہت سارے جو ہیں متجزیات متجزیہ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں میں آج اس خبر کو لے کر یہ بہت ہی مختصر انداز میں اس کے مختلف پہلو جو ہیں ان پر روشنی ڈالوں گا میرے نزدیک یہ خبر جو ہے وہ historical اس لیے ہے کہ یہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کا سب سے historical decision ہے ایک طرف یعنی جس سے آپ کو عدلیہ کی جو ہے وہ تاریخ اور آج کے دور میں ان کا ایک اس طرح کا جرائد مندانہ قدم جو ہے اس کے بارے میں میں تھوڑی سی ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور دوسری طرف پاکستان کی فوج کے لیے اور ملیٹری کے لیے یہ ایک بہت ہی ایسا دن ہے جس کو انہوں نے خود ہی بڑا افسوسناک قرار دیا ہے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان ملیٹری سپوک پرسن جو ہے اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم نے اس decision کو with pain and anguish لیا ہے اور انہوں نے اس بات کو چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ یہ decision جو ہے ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے اور جو due process of law ہے وہ اس سلسلے میں پورا نہیں کیا گیا یہ ہے ملیٹری سپوک پرسن کا stand اب یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس وقت ایک ایسے وقت میں یہ decision سامنے آیا جب دو ادارے جو ہیں ایک طرف پاکستان ملیٹری ہے اور دوسری طرف پاکستان جوڈیشری ہے وہ اس سماج کے اندر اس state کے اندر اپنی اپنی footing اپنی credibility اور اپنی پریسٹیج کی جنگ لڑ رہے ہیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا اس angle سے بھی دیکھا جانا چاہیے جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی باق نہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری کے ماتھے پر بھی اتنے ہی داغ ہیں جتنے کہ پاکستان کے ان فوجی جنرلوں کے ماتھے پہ ہیں جنہوں نے ملک میں adventure کر کے تو بار بار ملک میں جاموری حکومتوں کو منسوخ کر کے اقدار پہ قبضہ کیا اگر وہ داغ گینے جائیں یا ان داغوں کا شمار ہو سکتا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیہ کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ کس کے ماتھے پہ کتنا بڑا یا کتنے زیادہ داغ ہیں اس حوالے سے اگر آج پاکستان کی جوڈیشری نے یہ decide کری لیا جسٹس گھوسا کی قیادت میں کہ ہم وہ داغ دوتے ہیں اور کچھ ایسے جو رائط مندانہ قسم کے decision بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ جو بوجھ اٹھائے گھوم رہے ہیں انگزشتہ ستر سال سے اس میں کچھ کمی واقع ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تاریخی کہنے میں کوئی کبات نہیں ہے اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پاکستان کی ملیٹری پاکستان کی جوڈیشری نے انگزشتہ ستر سالوں میں کچھ ایسے decision کیے ہیں جن کی وجہ سے اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں جاموریت کو undermine کرنے میں پاکستان کے عوام کے بنیادی انسانی حقوق کو deny کرنے میں پاکستان میں جو social justice economic justice اور جو political justice ہو سکتا تھا اس کو derail کرنے میں جو بنیادی رول ہے وہ پاکستان کی جوڈیشری نے بھی ادا کیا اگر آپ اس کو لفظ جوڈیشری یا پورا ادارہ کہنے میں کوئی تکالف محسوس کر رہے ہوں تو آپ پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں ایسے جاجیوں کی کمی نہیں رہی ہے جو جاموریت اور عامریت کی لڑائی میں یا انسانی حقوق اور جابر کفتوں کی لڑائی میں ہمیشہ جو ہے وہ جابر کفتوں کے ساتھ یا عامر کفتوں کے ساتھ رہے ہیں اور انہوں نے اس طرح کے decision کیے ہیں جس کی وجہ سے جاموری کفتوں کی جدوجید کو سخت قسم کا دہچکہ لگا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ بات حیرت سے ہوگی حیرت کی بات ہوگی کہ پاکستان میں جاموریت کو بنیادی طور پر دہچکہ لگانے میں عدالتوں کا میلیٹری کی نسبت زیادہ کردار ہے بہت سارے نوجوان نسل کو جب ہم یہ بتاتے ہیں تو وہ یہ بات سمجھنے سے کاثر ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہم تو سنتے آئے ہیں کہ پاکستان میں مارشلہوں کی ویسے جاموریت جو ہے وہ نہیں پنپ سکی لیکن حقیقت یہی ہے اور میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں نائنٹین فیفٹی فور سے یہ پہلی دفعہ پہلی دفعہ اس سے پہلے فیفٹی فور سے پہلے ایک سچا جھوٹا سسٹم جو ہے وہ چلتا تھا لیکن فیفٹی فور میں پہلی دفعہ جو ہے وہ کھل کے تو گوبرنر غلام محمد جو ہے اس نے پاکستان کی کانسٹیچونٹ اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزالو کرنے کا اعلان کیا یعنی انہوں نے اس کی ڈیزمیڈرز کا آرڈر جاری کر دیا اور وہ پہلا ٹیسٹ تھا پاکستان کی جوڈیشری کے لیے بھی اور اسی ٹیسٹ کو سامنے دیکھتے ہوئے اس وقت جو اسمبلی کے سپیکر تھے مولوی تمیزدین وہ یہ کیس لے کے تو ادالت میں چلے گئے ہائی کوٹ نے ان کے آق میں ڈیسیجن دے دیا انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے گاورنر کے پاس اسمبلی کو ڈیسمیس کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا اس ڈیسیجن کے خلاف جو ہے وہ گاورنر یا گاورنر جو ہے وہ چلا گیا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے وہ مشہور فیصلہ دیا جس کو ہم ابتدائی جمہوریت کے تابوت میں ایک کیل کے نام سے جانتے ہیں اور وہ ڈیسیجن تھا جسٹس منیر کا جس نے جو ہے وہ نیسیسٹی کے اصول پرینسپل آف نیسیسٹی کی آڑ لے کر یہ ڈیسیجن کیا ہے کہ جو کچھ گاورنر صاحب نے کیا وہ درست ہے چونکہ حالات کا تقاضہ یہی تھا یعنی حالات کے تقاضے کی جو بنیاد ڈال کے تو جاموریت کو ایک غیر ضروری یا غیر اہم قسم کا ایک فیکٹر اور حالات اور حالات کی ضروریات کو اہم ترین فیکٹر قرار دے کر پاکستان کی جو اقتدار اقتدار کے اندر عامریت یا جاموریت کے درمیان جنگ تھی اس کو ایک طویل ٹریک پہ ڈالنے کا یہ سیرہ جو ہے وہ جسٹرمنیر کو جاتا ہے جو بلاخر جا کے مارشلہوں پہ اور ڈیزاسٹر پہ ختم ہو یہ اس اسواب سے میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی ملیٹری کے تو اپنے کارنامے اپنی جگہ ہیں لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ جوڈیشری نے کیا تھا یہ جوڈیشری کے ماتھے پہ پہلا بڑا داگ تھا جس کو اگر دونے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی طرح کے پیدر پہ پندرہ بیس ڈیسیجن اگر کر لیے جائیں تو اس داگ کو جو ہے وہ بڑیت کم کیا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ اسی وقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ابھی پاکستان میں کانسٹیچوشن بھی ڈیولپ نہیں ہوا تھا تو گاورنر نے جب یہ ڈیسیجن کیا کہ کانسٹیچوشن اسمبلی کو ڈیسمس کر دیا تو دیر وز نو پاور ان اینی باڈیز ہینڈ تو گاورنر صاحب اس ویکیوم کو لے کے پھر کوٹ میں چلے گئے اور کوٹ سے کہا کہ گاورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھائی فائیو کے تحت آپ صرف ہمیں یہ دیکھ کے بتائیں کہ ہمارے جو اقدامات ہیں ایز ایک گاورنر یا ہم جو قانون بنا رہے ہیں یا ہم جو عمل کر رہے ہیں ان کی قانونی حسیت ہے یا نہیں یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسمبلی تو ڈیسمس کر دی تو ایب فرد واحد کے طور پہ کیا میں اس ملک پہ حکمرانی کر سکتا ہوں تو اس کے جواب میں بھی کوٹ نے ان کو پوری سنت دے دی کہ بالکل جناب آپ جو بھی احکامات جاری کر رہے ہیں جو بھی آرڈرز کر رہے ہیں جس طرح کی بھی سرگرمیاں کر رہے ہیں وہ ساری لیگلی ویلیڈ ہیں اور آپ کو جو ہے اس سلسلے میں کوئی نہ پوچھ کچھ ہو سکتی ہے اور نہ ان لاز کو کوئی ان ویلیڈ قرار دے سکتا ہے یہ ایک مطلب ہے سیچویشن میں نے مسال اس لیے دی کہ یہ ابھی تک یہ مارشل لاؤں سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب سیویلین ویرسز جوڈی شہری اور اس وقت ہے کہ پاکستان میں ملیٹری کا جو رول ہے وہ انٹروڈیوز تو پالٹکس میں ہو چکا تھا لیکن اس طریقے سے جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں آیا تھا اس کے بعد جو ہے ایک یہ اس پراسس کے بعد ایک اہم ترین جو کیس تھا وہ اس کو دوسو کیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ کیس بھی پاکستان جوڈی شہری کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے یہ کیس تو بنیادی طور پہ ایک قتل کیس تھا بلوچستان کا دوسو جس نے آئی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جو ایف سی آر کے تحت اور پھر یہ کیس اتفاق سے جس وقت یہ ٹرائل ہو رہا تھا ڈیٹ فکس ہو چکی تھی تو اس وقت ایوب خان نے مارشلہ لگا دیا تو اب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے وہ کیس جو ہے وہ اس طریقے سے آ گیا تھا کہ سپریم کورٹ اگر چاہتا تو ایوب خان کے مارشلہ پہ بھی رولنگ دے کے تو اس کو غیر قانونی قرار دے سکتا تھا لیکن انہوں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ بالکل وہی جو روایت پہلے انہوں نے ڈالی تھی اس کے مطابق جو ہے وہ نیسیسٹی کے اصول کے مطابق اس کو ڈیسمیس کر دیا تو یہ تیسرا بڑا جو ہے ایک داگ تھا جو اس حساب سے آکے جو ہے ان کے سر پہ لگتا تھا تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ بات تھوڑی آگے جاتی ہے جہاں پہ جا کے برائے راست جب مارشلہ ڈیکلیئر کر دیا گیا اور جرنل ایوب خان کو چیف مارشلہ ایڈمنسٹیٹر جو ہے وہ بنا دیا گیا اب اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ چیف مارشلہ ایڈمنسٹیٹر برائے راست سامنے آ جاتے ہیں تو وہاں سے جا کے تو پھر جو معرخین ہیں یا تجزیہ نگار ہیں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب ملیٹیری نے پاکستان میں جاموریت کے خلاف اقتماد کرنے شروع گئے اب یہ اقتماد بھی کچھ اس طرح اس طرح نہیں کیے تھے بلکہ ایوب خان کا جو تھا ڈیکلیریشن اس کو انہوں نے جسٹیفائی کیا کہ یہ وقت کی ضرورت تھی اور اس حوالے سے انہوں نے پاکستان میں جو پیرا مارشلہ تھا اس کو سامنے لیں کہ قانونی امبریلہ فرام کر دیا تو اس حوالے سے پاکستان میں مارشلہوں کے آغاز اور اس کے تسلسل میں جوڈیشری جو ہے وہ ایز ای پارٹنر جو ہے ان کے ساتھ رہی ہے اور اس کے بعد تو پھر تسلسل سے ایک طویل سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے جو اگر ہم ڈسکس کرتے رہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے لیکن اس میں کچھ ایسے چیدہ چیدہ کیسی ضرور ہیں جن کا ذکر کیے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو او دوری رہ جائے گی کیونکہ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ آج کی جوڈیشری جب اپنے ماضی میں جہانکر دیکھتی ہے تو اس کو بڑے بڑے خوفناک قسم کے مردے جو ہیں اپنی آلماریوں میں بند نظر آتے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ اس کو ایک دیانتداری سے اپنے ماضی کے رول پہ تجزیہ کرے تو پھر آج کی طرح کے ڈسیجن جو ہیں کرنا اس کے لیے مطلب ہے ایک لازم فرض بن جاتا ہے تاکہ وہ اپنی جو انہوں نے کوتائیاں کی ہیں یا جو غفلت بڑھتی ہے یا جو لا پروائی سے کام لیا ہے اس کا کم از کم کوئی کفرہ ادا کر سکے ایوب خان کے مارشلہ کے دوران جتنی چیلنجز ہوتی رہی ہیں کوٹس میں مخلی پیٹیشن ہوتی رہی ریٹ پیٹیشن یومن رائٹس کے حوالے سے ڈیماغریسی کے لیے یا آنلافل ایکشنز کے لیے کے خلاف سب کے ڈیسیجن بائی فار جو ہے وہ گما پھیرا کے تو انہی کے آق میں آتے رہے جو ایوب خان اور اس کا رجیم تھا اس کے بعد آگے جا کے کہیں بڑے مشہور کیس ہوئے لیکن سب سے بڑا کیس جو ہے وہ خود بوٹو کیس ہے بوٹو کیس اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کہے بغیر سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین کیس اس کے لیے کلنک یا ٹیکا یا جو بھی لفظ آپ استعمال کریں وہ کام ہے یعنی اس کیس کی یہ آلت ہے کہ خود جوڈیشری کے اندر کوئی اس کو پریسیڈنٹ کے طور پہ استعمال کرنا تو دور کی بات ہے یعنی اس کے بارے میں ڈسکس کرنا خود لیگل سرکلز کے اندر یا جوڈیشری کے اندر اس کو ڈسکس کرنا جو ہے وہ بعض وقت ان کے لیے مشکل ہوتا ہے چونکہ اس میں ان کو اپنے لیے اتنی شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ کوئی اکنالج کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ یہ ہماری اسٹری کا کوئی کیس تھا جس کے اندر کسی جج نے کوئی رول پلی کیا لیکن ان فیکٹ اس کا جو جج تھا جو مین تھا وہ تھا مولوی مشتاق اور پھر اس کے ساتھ جو ہے اس نے کبھی یہ نہیں چھپایا کہ اس نے اس کیس میں کس قدر بغض اور نفرت سے کام لیا اور اس کے بعد جو سید سجاد علی شاہ صاحبیں جنہوں نے برملہ اس بات کا اظہار کیا کہ انہوں نے اس کیس میں زبردست قسم کا جو ہے وہ انفلوینس اور پریشر اور جانبداری سے کام لے کے تو غلط ڈیسیجن کیا یعنی انہوں نے اوپنلی ایڈمیٹ کیا کہ اس سلسلے میں ان سے ڈیسیجن جو ہے وہ غلط ہو گیا تھا اب یہ کیس جو ہے یہ تو خیر ایک لینڈ مارک ہے سمجھ لیں کہ جو ہسٹری پہ اور اس پہ اس وقت جو فارن بہت سارے ابزرور تھے پاکستان کے کورٹس میں بہت سارے لائرز تھے انٹرنیشنلی بیٹھے ہوئے بہت سارے جو ہے وہ جنرلس تھے جنہوں نے بار بار لکھا ہے کہ کس طریقے سے اس کیس کے دوران جو ہے وہ ڈیو پراسس کو بائی پاس کیا گیا کس طریقے سے بائیس قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاجو نے پروسیڈنگ کے دوران دی اور کس طریقے سے ساری سیچویشن کو منیپولیٹ کر کے تو ایک بیگنا پالیٹیشن کو نا کردہ گنا کی سزا دی گئے اس کیس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا کیس اور جو بہت ہی زیادہ مشہور بھی ہے اور اس سارے پراسس میں یعنی جاموریت ورسیز عامریت جو جنگ ہے اس میں وہ ایک بنیادی کیس کی حصیت رکھتا ہے وہ ہے بیگم نصرت بوٹو کیس بیگم نصرت بوٹو کیس میں نصرت بوٹو نے ظلفکار علی بوٹو کی سزا ان کی امپریزنمنٹ اور مارشلہ کے خلاف جو پیٹیشن اور جو درخواستیں عدالت میں دی وہ کیس تھے اور اس کیس میں بھی جاجز نے حیثبے سابق یعنی مولوی تمیزت دین کیس کی سے روایات جو بنائی گئی تھی ان کو جاری رکھتے ہوئے بلکہ ان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اس کیس میں یہ کہا کہ جی یہ بوٹو صاحب کی گرفتاری بھی صحیح ہے ان پہ لگائے جانے والے چارجز بھی درست ہیں اور مارشلہ بھی جو ہے اس میں کوئی ایسی انکانسٹیوشنل بات نہیں ہے اور جنرل زیاؤلہ کو ایک طرح کی جو ہے وہ کھلی چھٹی دے دی کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ کرتے رہے ہیں اب اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ جو پالیٹیشن تھے ان کو اس بات کا کوئی شاک نہیں تھا کہ عدالتیں جو ہیں وہ جس طرح کا رول پلے کر رہی ہیں جس طرح کے پریشر میں ہیں اور جس طرح کی لا پروائی یا لا تلقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ملک کے ڈیمارکریٹک سسٹم سے یا جو ڈکٹیٹرشپ ملیٹری ڈکٹیٹرز اور سیویلین کے درمیان جو کشم کش ہے اس میں اپنے آپ کو کس طرح وہ ملیٹری کے طرف جو ہے وہ کھڑا رکھ رہے ہیں تو اس کے باوجود انہوں نے باطور ٹیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ نصرد بوٹو کو شاید یہ کبھی کوئی اس طرح کی امید نہیں ہوئی ہوگی کہ وہ کسی طریقے سے بوٹو صاحب کو ریلیف مل سکتی ہے یا کوئی جج جو ہے وہ مارشلہ کو چیلنج کر کے تو فوج کو واپس بیرکو میں جانے یا انسانی حقوق اقبال کرنے یا عوام کے جو ڈیمارکریٹک رائٹس ہیں ان کو ریسٹور کرنے کا حکم دے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ یہ پیٹیشن لے کے گئی اور اس پیٹیشن کا یہ فائدہ ہوا کہ ایک ریکڈ بنا جو آج اتنی سالوں بعد ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں سن رہے ہیں اور آگے جو ہے وہ اس کو آ رہے ہیں اس کے بعد ایک اور امپارٹن چھوٹا کیس لیکن بہت ہی امپارٹن کیس تھا اس کو محمد خان جنیجو کیس کہتے ہیں اور وہ جرنل زیاو لاک نے جو ایف فیفٹی ایٹ بھی ایک بہت ہی بدنام زمانہ دفعہ تھا جس کو استعمال کر کے تو محمد خان جنیجو کو جو سندھ سے پرائم منسٹر تھے زیاو لاک کی قابینا میں ان کو دسمس کر دیا اور ان کو دسمس کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عوام کو کھلا چھوڑ دیا ہے اور ہم جاموریت اور جاموری حقوق کی جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں تو جنیجو زیاو لاک نے فیفٹی ایٹ بھی کے تحت ان کو دسمس کر دیا یہ کیس جو ہے وہ کوٹ میں گیا کوٹ نے کوئی شنوائی نہیں کی اور اس بے سابق جنیجو زیاو کے اقدام کو جو ہے اور ایکٹیفائی کر دیا جنیجو صاحب کے بعد دو کیسز ہیں بینظیر بوٹو کیسز اور بینظیر بوٹو کیسز بھی دونوں دفعہ بینظیر بوٹو کیسز ایک ہی سبجیکٹ میں ہیں بینظیر بوٹو کو دو دفعہ ڈسمس کر دیا گیا تھا ایک دفعہ ان کو غلام عساق خان نے ڈسمس کیا تھا جو اسٹیبلشمنٹ کے ایک نمائندہ پریزیڈنٹ تھے اور دوسری طرف انہوں نے اپنے پیپلز پارٹی کے نامینیٹیڈ لیڈر فاروق لگاری نے ڈسمس کر دیا تھا اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ان کے پریشر میں آ کر یا ان کے ساتھ مل کر دونوں دفعہ بینظیر بوٹو یہ کیس لے کے کوٹس میں گئی اور دونوں دفعہ کوٹس نے ایک دفعہ اس کو انویلیڈ لیکن ٹو لیڈ قرار دیا اور دوسری دفعہ اس کو ویلیڈ قرار دے دیا یعنی اس کا جو پراپر ریلیف تھی کہ اس کو پراپر طریقے سے ان کانسٹیٹوشنل یا رانگ فول ایکٹ جو ہے وہ قرار دے کے تو اس کی ریمیڈی بینظیر بوٹو کو دی جاتی ویسا جو ہے وہ نہیں ہوا یہ چیز جو ہے یہ نوہ تک داہی میں آتی ہے تو اس کے بعد کا جو تازہ درین کیس تھا وہ زفر علی شاہ کیس کے نام سے مشہور ہے جس میں پرائم نسٹر نواز شریف کی ڈسمیسل کے خلاف زفر علی شاہ کیس جو ہے وہ کوٹ میں گیا اب اس کا بھی پورا ہسٹری کے ان سارے کیسز سے تعلق ہے سوائے نسرت بوٹو کیس یا زلفقار علی بوٹو کیس کے باقی کیسز میں اگر دیکھیں تو ان میں بہت بڑی جو ہے وہ مشابت ہے چونکہ ایک ہی طرح کے علات میں پرائم نسٹر کو ڈسمیس کیا گیا اور بالکل اسی طرح اس کیس میں بھی جو ہے وہ اسی طرح کا ڈسیجن ہوا اور اس کیس میں جو ریسپانڈنگ پارٹی تھی وہ جرنل مشرف تھے یعنی زفر علی شاہ نے جو کیس لے کے گیا تھا وہ زفر علی شاہ ورسس جرنل مشرف کیس تھا تو اس کیس میں بھی جو ہے اس میں یہ پاکستان کا چوتھا جو جرنل تھا وہ اس میں اس وقتی انوال تھا اس کے خلاف یہ اپلیکیشن عدالت میں گئی لیکن عدالت میں اس کی بھی کوئی ریلیف جو ہے وہ دینے سے انکار کر دیا تو اس حوالے سے آپ اگر اس اسٹری کو دیکھے ہیں تو یہاں پہ باس نہیں اگر یہاں پہ باس ہوتی تو شاید ایلدلیہ کا مو کالا انہیں میں کسر رہ جاتی لیکن جرنل مشرف کو انہوں نے نہ صرف یہ اختیار دیا بلکہ اس کی بعد اسی عدالت نے جرنل مشرف کو یونی فارم میں جو ہے وہ صدر کے انتخاب لنے کی اجازت دیتی اور ان جاجز میں سے ایک جاج وہ تھا جس کو چودری افسقار محمد کہتے ہیں جس کو کہ جرنل مشرف نے بلا کر قید کر دیا تھا بند کر دیا تھا اور پھر اس کو رسمس کر دیا تھا اور پاکستان کے وقلہ نے اور دوسری جمہوری کوتو نے ایک بڑی لڑائی کے بعد اس کو ریسٹور کرایا اور ریسٹور انہیں کے بعد چودری صاحب نے جرنل مشرف کو یونی فارم سمیت جو ہے وہ پاکستان کا صدارتی انتخاب جو ہے وہ لنے کی اجازت دی اس کے بعد بھی اہم کیس ہے یوسف رزا گلانی کیس جس میں معمولی بات پر خیطنہ لکھنے کی وجہ سے ان کو ڈسمس کر دیا گیا جس کے پیچھے کسی کی دور آئیں نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے کرے یا کسی کی کہنے پر کرے لیکن ان کو اپنی مرضی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تو یہ ساری ہسٹری بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں یہ ہسٹری کو جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں تو ٹو تھاؤزن سیون اور ایٹ میں آکے یا ٹو تھاؤزن میں آکے تو یہ ایک امپارٹن طریقے سے جو ہے جنرل مشرف کے گرد گھونتی ہے جنرل مشرف ورسز جوڈی شری اور یہ نہ صرف جنرل مشرف ورسز جوڈی شری بیکرز سم پیپل دیور برینگنگ اپلیکیشن اگینسٹ بلکہ اس لیے کہ اس کا ایک باقعدہ تصادم جو ہے جنرل صاحب کا وہ شروع ہو گیا تھا جوڈی شری کے ساتھ جس میں کہ یہ چودری صغار محمد جسٹس جو ہے کے ساتھ اوپن جس کو آپ تصادم کہتے ہیں جس میں باقعدہ اعلانیہ جنگ کہا جاتا ہے تو اس کے باوجود عدالتوں نے ان کو جنرل صاحب کو ریلیف دی بعد کی جو اسٹری ہے کہ جب وہ موقع یہ جو ان کا اقتدار کا دور تھا وہ ختم ہوا تو جب ان کے خلاف جو ہے نواز شریف صاحب نے یہ شروع کیا کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کیا جائے تو اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا اس طریقے سے وکٹمائز انہیں کی واحد وجہ اور اگر نہیں تو سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایس ای پالیٹیشن یہ جرت کی کہ ایک ایکس میلیٹری چیف اور صدر پاکستان اور ہیڈ آف دی سٹیٹ جو ہے اس کے خلاف انہوں نے غداری کا باقعدہ مقدمہ جو ہے وہ چلانے کی بات کی اب اس مقدمے کا کیا ایشر ہوا تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ دس سال تیک جو ہے وہ کہیں بنچز بدلے کہیں ججز مصطفی ہوئے کہیں آزر انہیں کے لیے جاتے ہوئے راستے میں یوٹن لے کے ادھر نکل گئے کہیں باہر چلے گئے کہیں باہر سے واپس آئے تو ایک جو ایک بڑا ڈراما ہوتا ہے کسی بہت بڑے سٹیج پہ وہ کھیلا جاتا رہا جس کی موجودگی میں اہر آدمی اس انتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ جنرل مشرف کے خلاف کوئی نہ کچھ کر سکتا ہے نہ کوئی پروسیڈنگ ہوگی اور نہ کوئی سزا ہوگی لیکن آج پاکستان کی سپریم کوٹ نے ان سارے اندازوں کو غلط قرار دیتے ہوئے واشگاف انداز میں یہ بیان کر دیا کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ غداری کے مرتقب ہوئے ہیں اور ان کی سزا سزا موت ہے میں پرسنلی سزا موت کے خلاف ہوں میں سمجھتا ہوں کہ عمر قید is a good option چونکہ سزا موت بنیادی طور پہ ایک بہت کرول قسم کی سزا ہے جو کسی انسان کو نہیں دینی چاہیے چونکہ اس سے وہ اس کی ایک لمبی بیس ہے سزا موت جائز یا غلط یہ جو ہے سٹوڈن کے پیپر اس پہ آتے رہتے ہیں تو اس پہ میں کیا دلائل دوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سزا دے اعلان کر کے تو پاکستان کی جوڈیشری نے ایک جرت مندانہ اور تاریخی قدم اٹھایا ہے اب کیا جنرل مشرف یا جیسے اب کسی مردے کو سزا دے رہے ہوں اور یہی وجہ ہے کہ یہ سزا ہوئی چونکہ اب جنرل مشرف جیتے جاگتے اور اچھلتے کودتے اور مکے لرہتے شخص نہیں ہیں جو ایک وقت میں تھے اب وہ چار پائی پہ پڑے ہیں سائب فراش ہیں اور آلموس جو ہے وہ بلکل مایوس ہیں زندگی کے اس سے تو اب ایسے شخص کو سزا اس لیے دی گئے کہ اب اس کا کوئی رول نہیں ہے اس پہ لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا کسی ملیٹری کا فارمر چیف ایکس چیف جو ہے وہ سٹل ملیٹری کے لیے اتنا ریلیونٹ ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر جو آزر سروس چیف تھے ابن یایہ خان نے جس طرح آیوب خان کو پسٹول دیکھا کہ اس سے اقدار چھین لیا تھا تو اس کو آپ کس چیز سے دیکھیں گے کیا ملیٹری میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آنکھ ہوجل اور پہاڑ ہوجل والی بات کہ بندہ جب گیا سو گیا تو اے بھی اس حوالے سے یہ ملیٹری کے لیے کوئی بہت بڑا ایشو نہیں کہ جنرل مشہد کے ساتھ کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی پاکستان کے بہت سارے دانشور حل کے یہ سمجھ تے ہیں کہ یہ ملیٹری کی پریسٹیج اور ان کی کا درجہ رکھتا ہے اور اس کو اگر اس طریقے سے سزا موت دی گئی تو انہوں نے اس پہ نفس اندگی کا اعزار کیا وہ بلکل واضح ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فیصلہ سناتے وقت یہ بات ذہن میں تھی کہ جنرل مشہد رف کو پریکٹیکلی پھانسی نہیں دی جائے گی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی صحت کی یہ عالت ہے اور اس میں بھی قانون کے جو کلاسک نظریات ہیں اس میں جو شخص صحت اور بیماری کے اس سٹیج پہ اس کو پھانسی دینے کے بارے میں بار بار سوچا جاتا ہے اور دوسرا لیگل چونکہ وہ ملک میں نہیں ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ یونائٹی ڈرب امرٹس میں مقیم ہیں اور وہ زیر علاج ہیں تو کیا پریکٹیکلی پاکستانی آثوریٹیز کے لیے اور آثوریٹیز بھی وہ اس وقت چونکہ یہ تو جوڈیشری آگئی تو جوڈیشری آگئی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو دے گی تو گورنمنٹ آف پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں اس وقت اس میں آٹھ دیس منسٹرز جو موسٹ پاورفل اور انفلونچل منسٹرز ہیں یہ وہ منسٹرز ہیں جو جنرل مشرف کے منسٹرز تھے اور اس کے فین تھے اور اس کے فین ہیں کچھ اس کے جان نصاروں میں بھی شمار ہوتے ہیں جو اس کا برملا ازار کرتے ہیں تو جو ڈیشری جب یہ حکم جو اس نے دیا ہے وہ حکومت کے حوالے کرے گی تو کیا حکم اس کو امپلیمنٹ کرے گی اور اگر وہ امپلیمنٹ کرے گی تو جنرل مشرف کو حوالے کر دے گی ظاہر ہے ان سارے سوالوں کا جواب اگر مکمل نام نہیں ہے تو فیفٹی فیفٹی یا سکسٹی فورٹی کے اس میں آتا ہے لہذا اس بات کے بہت کم امکانات ہیں کہ جنرل زیا کو پھانسی ہو جائے گی لیکن یہ ڈیسیجن بہت سمبولک ہے دنیا میں کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں جو جمہوریتوں اور ڈکٹیٹرشپ ملیٹری ڈکٹیٹرز کے درمیان جو جنگیں رہی ہیں اس میں بہت سارے ایکس ملیٹری ڈکٹیٹرز کو ان کی قبروں سے نکال کر بھی سمبل کے طور پر فانسی دی گئی ہے تاکہ ایک تو قانون کا منشاہ جو ہے وہ پورا ہو قانون کا تقاظہ پورا ہو کہ جو انہوں نے لا قانونیت کی آئین توڑا ملک پر ناجائز قبضہ کیا ان کی ان کو سزا سمبل کی حوالے سے ہی ہو لیکن سزا دی جائے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ایک نشان عبرت بنایا جائے اور ایک ایسا ملک جس نے فیوچر میں اپنے اندر جو ہے وہ ڈیمارکریٹک سسٹم کو جو ہے چلانا ہے یا ڈیمارکریٹک کو فروغ دینا ہے یا ملک میں کسی طرح کا جو انٹائی ڈیمارکریٹک رسک ہے لومنگ رسک جس کو آپ کہتے ہیں خواہ وہ کسی ملیٹری کی طرف سے ہو پیرا ملیٹری کی طرف سے ہو یا کسی اور ایڈوینچر اسٹ فورس کی طرف سے ہو اگر ایسی کوئی سیچوئیشن ہے تو اس کو بھی یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے آئین توڑنا ملک پہ زبردستی قابض ہونا عوام کے منتخب نمائندو سے ان کا منڈیٹ چھیننا آئین کی خلاف ورزی ہے اور یہ آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی سزا موت ہے اور یہ نہ صرف آئین میں لکھا ہوا ہے اور اس پہ ماضی میں اس کو اگنور کیا جاتا رہا اب اس نہیں ہوگا بلکہ اس ملک میں ایسی جوڑی شریح سامنے آ رہی ہے جو آئین کو ایک سیریس بک کے طور پہ پڑتی ہے اور اس پہ عمل کرنے کے لئے تیار ہے تو یہ میسیج جو ہے یہ ڈیمارکریسی کے اوورال مفاد میں ہے تو میں اسی پہ آج کی یہ گفتگو ختم کرتا ہوں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ